جب بھی ہم کسی نئی جگہ جانے کی تیاری کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس نئی جگہ کی تمام معلومات اکھٹی کریں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو ہماری تاکہ ہم اس جگہ جب ہم پہنچیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہو وہاں کا ویدر کیسا ہے وہاں کھانے پینے کو کیا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کہاں رہا جائے وہاں شاپنگ وغیرہ کہاں کی جائے وغیرہ وغیرہ تو ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا آخری ٹھکانہ کیا ہے ہم لوگوں کا آخری ٹھکانہ سب کا قبر ہے اور ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ قبر میں رونما ہونے والے کیا حالات ہو سکتے ہیں اور پھر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے حساب سے اپنی تیاری کریں تو ایک کافی تفصیلی حدیث ہے جو کہ رواؤل احمد اور ابو دعوت میں ملتی ہے مشکات میں ہے یہ حدیث 131 نمبر پر اس میں برہ بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تمہیں مبوس کی گئے تھے وہ کون تھے وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تمہیں اس پر ایمان لے آیا اور تذیر کی اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ ان لوگوں جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے فرمایا اسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اسے جنتی بچھونا بچھا دو جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو وہ کھول دیا جاتا ہے وہاں سے ماتر ہوایں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے حد نگاہ تک اس کی خبر خوش آدھا کر جی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے دو فرشت اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتے ہیں ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تمہیں مبوس کیے گئے تھے وہ کون تھے آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لئے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو تو جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پستیاں ادھر نکل جاتی ہیں پھر ایک اندھا اور پہرہ دروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا سا ہتوڑا ہوتا ہے اگر اس سے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جین و انس کے سوا مشرق اور مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے قبر کے حالات کی وضاحت ایک اور حدیث میں ملتی ہے جو کہ روال مسلم میں ہے اور مشکات میں ہے حدیث نمبر 129 یعنی کہ 128 اس میں زید بن ثابت رضی علیہ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بزگا قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا وہاں پانچ چھ قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے ایک آدمی نے عرض کیا میں آپ نے فرمایا وہ کب فات ہوئے تھے اس نے کہا حالات شرک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کے لوگوں کو ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو انہوں نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں الحمدللہ تو دیکھیں ہمارے لئے کتنی صاف اور واضح حدیثیں موجود ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت رات دن ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنی مستقل قیامگاہ کے لئے اس کی صحیح کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ابھی بھی ہم لوگ جو ہیں آنکھ بند کر کے اور جیسے حالات چلتے رہیں اور بے فکری میں پڑھے رہیں اور کوئی کوشش نہ کریں اپنے آمال درست کرنے کی تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اور سب سے بڑی بے وقوف ہی مانی جائے گی